حضور تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا من یاخذ انیہا اولائل کلمات فیعملو بہنہ او یولم من یعملو بہنہ اچھا میرے پاس کچھ باتیں ہیں کوئی ہے جو سنے اور اس پر عمل کرے یا ان کو پہنچاتے جو اس پر عمل کریں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کل توانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں جو حاضر تو آقا کریم نے فآخذ بیدی حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فعدہ خمسا اور پانچ چیزیں گنوائیں فقالا فرمایا اتاک المحارم تکن عابد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار دو ہوگا ایک بندہ سو نفل بھی بڑھتا ہے اور نظر بھی بٹکتی رہتی خیال بھی بہتتی رہتی نہیں نیکی کرنے سے زیادہ ہم گناہ سے بچ رہا ہوں اس فلسطے کو حضور نے دو لفظوں میں بیان فرمتا نیکی کرنے سے جسنا ہمارے حکامہ کہتے ہیں علاج سے بہتر پرہیز ہے جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے تو حضور نے فرمایا اتاک المحارم تکن عابد الناس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تو ہی ہوگا دوسری بات اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا سب سے بڑا غنی تو ہی ہوگا اللہ کی تقسیم پہ بندہ نہیں راضی ہوگا تو کیا ہوگا واصف علی واصف نے لکھا تھا کہ غم کسے کہتی اس نے کہا اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غام ہے اللہ کہتا ہے میں بارش ڈالوں بندہ کہتا ہے نہ آئے ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا پھر بارش آگی تو بندہ دکھی ہو گیا کہ نہ ہو گیا تو جے کہے بندہ کہ مالک جے تو میرے دکھ بچ راضی تو میں سکھ نو چلے ڈاما تو اس بارش میں مزہ لے گا کہ نہیں لے گا میاں صاحب فرماتے ہیں دکھا میشہ تو سکھ کتائیں تو دکھا تو سکھ وارے دکھ قبول محمد بخشہ راضی رہن پہ آئے تو غم کیا ہے اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام اور جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا جائے تو پھر غم نہیں رہتا اسی لئے جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں کوئی ٹینشن ہوتی نہیں ہے ٹینشن تو ہو کہ مزاج کے خلاف بات ہو تو جو رب چاہتا ہے یہ اس پہ راضی ہوتے ہیں پھر جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں تیری تقدیر پہ ہم راضی ہیں تو فرمایا حضور نے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے بڑا گنی تو ہی ہوگا پھر تیسری بات حضور نے فرمائی اپنے ہمسائی کے ساتھ اچھا سلوک کر مومن ہوگا ایمان یہ ہے ہم نے تو روایات میں پڑا ہے کہ ہمسائیہ بھوکا سوجے تو چالی دن نماز قبول نہیں ہوتے ہمسائیگی کا خیال رکھو آج تو خیر امیروں نے اپنی بستییں علاق کر لیا امیر علاق بستیوں میں غریب علاق بستیوں پہلے گلی میں ایک امیر رہتا تھا دس غریب رہتے تھے اس دس غریبوں کا اس امیر کو خیال رہتا تھا اسے پتا تھا کس گھر میں چولا نہیں جلا کس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے کس کو کیا مسئلہ ہے کس کے گھر میں بیماری ہے اور علاج میں نے کروانا ہے ہم نے کہا ہم رہیں گے علی نصب بستیوں میں تمہارے کچھی گلیوں میں تمہارے بتعزی بچے ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں یہاں صحت بگڑتی ہے یہاں جو ہے وہ مچھر اور ملیریا بہت سارا ہے رب نے کہا پھر ڈنگی تمہارے پاس بھی بیچوں اور وہ صاف پانیوں میں ہی ہوتا ہے آج ہم نے بستیوں لگ لگ کر لیے جبکہ ہمیں خیال دیا گیا کہ غریب لوگوں کا خیال رکھو اور غریب لوگوں کا لحاظ رکھو کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو تم مسلمان بن جاؤ گے یہ ہے اسلام کا رنگ جو تمہارے اوپر پھڑے گا مجھے اپنے والدگرامی کی ایک بات یاد آئی آپ فرمایا کرتے تھے جس شخص سے پیار ہو جائے نہ اس کی آخرت کے لیے سوچا کرو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اس کے لیے محنت کرو کوشش کرو جو تم کر سکتے ہو کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اللہ اکبر اور آخری بات جو حضور نے فرمائی وَلَا تُقْسِتِ دِحْكِ فَإِنَّا قَسْرَتَ دِحْكِ تُمِیتُ الْقَلْو اے ابو حریرہ زیادہ ہسا نہ کرو زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دے دل مردہ ہو جاتا ہے ہسنے سے بلکہ فرمایا گیا کہ فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا بَلْيَبْكُ قَسِیرًا تمہارا رب کہتا ہے تھوڑے ہسا کرو زیادہ ریا کری رونا دل کا میل اتارتا ہے باطن کے اجارپن کو رو کرتا ہے من میں خشیت الہی کے پھول کلاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے وہ آنکھ خوف خدا کی وجہ سے روئی اور ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی کل قیامت کے دن وہ بال جہنم میں نہیں جانے دے گا عرض کرے گا مالک یا اسے جنت دے دے یا مجھے نکال دے تو اب بال تو نہیں نکالے گا اللہ تعالیٰ وہ شخص کو جنت اتا فرمائے لا خیرہ فی اینن لا تب کی من خشیت اللہ امام ابو نیم نے لکھا ہلیہ میں اس آنکھ میں بھلائی کوئی نہیں ہے جو خوف خدا میں روتی نہیں رونے کا مزاج بناو طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرو اگر طبیعت سخت ہے بعض لوگ طبن سخت ہوتے ہیں تو روزانہ شام کے وقت قبرستان میں جا کر کے کچھ وقت گزار کے آیا کرو اپنی طبع میں نرمی پیدا کرو طبیعت میں سادگی پیدا کرو اپنے زندگی کے معاملات کو زیادہ نہ پھیلاؤ کہ جو حساب دینا مشکل ہو جائے ہاں ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے کہ میرے زندگی آسودہ ہو آسودہ ضرور بناو زندگی کو لیکن خیال رکھو کہ اس دنیا کی زندگی کی آسودہی سے آخرت کی آسودہی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے یہ چار دن کی زندگی ہے ختم ہو جانے تھوڑی ہے بالکل سانسوں کی گنتی ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے اس لیے خندق کھوتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو دعا کیا دی اے اللہ میرے انسار کو بھی بخش دے میرے مہاجروں کو بھی بخش دے کیونکہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے ان کی آخرت کی زندگی کے لیے خاص طور پر دعا مانگی اس لیے اپنی آخرت کی زندگی کے بارے ترجیہ ہم سوچیں اور اپنی زندگی کو بہتری کے طرف لے جائیں پانچ گانہ نماز شیاری زندگی بنا لے زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جانے پائے حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو درو تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا